پیارے دوستو اسلام علیکم میرا نام ہے زہیب نگرہ اور دوستو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ امپیر اور وولٹ میٹر کس طریقے سے انسٹال کیا جاتا ہے یہ ڈیجیٹل پینل لائٹ ہے جس میں دوستو وولٹ بھی ایک ہی میٹر میں دکھائے جاتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے امپیر بھی اسی میٹر میں شو ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی اور ڈیوائس آپ کو نہیں ملتی یہ ایک بہت ہی فائدے مند ڈیوائس ہے دوستو آج کی ویڈیو لیکٹیشن کے لیے نہیں ہے کیونکہ لیکٹیشن تو جانتے ہیں یہ کس طریقے سے لگائی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں کوئی عام بندہ بھی اس کے کنیکشن خود کر سکتا ہے تو اس کے لیے دوستو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کے کنیکشن کس طریقے سے کیے جائیں گے دوستو ایک ادر یہ ہمارا جو ہے وولٹ میٹر ہے امپیر میٹر اور ساتھ ہی ایک ادر کوئیل ہے تو اب ہم اس کے کنیکشن کی بات کریں تو اس کے ساتھ صرف دو ہی ہماری طاریں لگیں گی یہ دونوں طاروں کو ہم جو ہے دوستو اس کے ساتھ جھوڑ لیں گے پیج کو ہم کول کے اس کے ساتھ ایک ٹرمینل کے ساتھ دوستو ہم مائنس لگا لیں گے اور ایک ٹرمینل کے ساتھ ہم پلاس لگا لیں گے دونوں تاروں کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہی نئے ہم وہ واپٹان کی سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور کوائل کے بھی کنیکشن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے کرنے ہیں اور آپ کو آپ کے امپیر شو ہو جائیں گے بہت ساری چیزیں ہمارے گر میں ایسی چلتی ہیں دوستو جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہمارے گر پر جو اس وقت لوڈ چل رہا ہے وہ کتنے امپیر چل رہا ہے یا ہمارے گر کی کون سی چیز جو ہے وہ کتنے امپیر لوڈ لیتی ہے تو اس ڈیوائس کی لئے دوستو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے گر کی جو بھی چیز چل رہی ہے وہ اس وقت کتنے امپیر لے رہی ہے تو اس ڈیوائس کو استعمال کر کے آپ بہ آسانی سے ہر چیز چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے لوڈ لیتی ہے یا کتنے امپیر وہ لیتی ہے تو آپ ہم نے اس ڈیوائس کو آن کر لیا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں ہم نے اس کے کنیکشن ڈریکٹ کی ہے جو دو سو تیتیس ووڈ اس وقت شو کر رہی ہے دو سو چوتیس اوپر نیچے یہ ووڈ ہوتے رہتے ہیں دوستو تو وہ لگا لیں کہ اب ہم نے امپیر چیک کرنے ہیں کہ امپیر ہمارے کتنے ہیں تو اس کے لئے ہم اس کے اوپر لوڈ ڈالنا پڑے گا اور کنیکشن کریں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس تری کے امپیر چیک کرتے ہیں کہ اس تری کتنے جو ہے لگا لیں کہ وہ لیتی ہے امپیر تو دوستو اس تری جو ہے ہزار وارٹ کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی تاریں لگائیں گے اور چیک کریں گے کہ وہ کتنے امپیر لیتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس تری کی تار جو ہے سب سے پہلے ہم ڈریکٹ لگاتے ہیں تو چیک کرتے ہیں اس تری آن ہو گیا کہ نہیں اس تری ہماری آن ہو چکی ہے تو لیکن دیکھیں کہ ہمارے جو ہیں امپیر وہ ابھی میٹر پر شو نہیں ہوئے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک وائر کو جو ہے اس میگنٹ کوائل کے اندر سے گزارنا ہوگا تو پھر یہ بتائے گا کہ ہماری استری جو ہے وہ کتنے امپیر لے رہی ہے تو جیسے دوستو دیکھیں کہ میں جو ہے ایک وائر میگنٹ کوائل کے اندر سے گزار کے اسے کرنٹ دیتا ہوں تو ہمارا جو ہے میٹر اسے شو کرنے لگ جاتا ہے کہ کتنے امپیر استری لے رہی ہے تو یہ دیکھیں دوستو چار شار یا چار امپیر ہماری اس تری جو ہے وہ اس وقت لے رہی ہے تو دوستو اگر آپ بھی یہ میٹر لگانا چاہتے ہیں تو آپ مارکٹ سے با آسانی خرید کے اس تری کے اس کے کنیکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی میں اس تری کو بند کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ امپیر ہمارا ختم ہو گئے ہیں شو ہونا ہے تو اب میں نے اس تری کو آن کی ہے جیسے ہی تو ہمارے امپیر تبارہ شو ہو گئے ہیں اگر تو آپ کے گھر پر کوئی لوڈ چل رہا ہوگا تو بھی آپ جو ہے اپنے ڈی پی بکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی امپیر آپ کے گھر میں اس وقت لوڈ چل رہا ہے اگر نہ چل رہا ہوگا تو یہ میٹر زیرو زیرو شو کرے گا ڈی پی میں لگانے کا طریقہ کار آپ کو بتاتا چلوں جو مین بریکر آپ نے لگایا ہوگا اس کی آپ نے فیس والی تار پکر کے دوستو اس کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے اس کوائل کے اندر سے آپ نے اس تار کو گزار کے بریکر کے اندر لگا دینا ہے ٹھیک ہے کوئی لمبی چوڑی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے بہت آسانی سے اس کے کنیکشن ہو سکتے ہیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو اگر آج کی ویڈیو پسند دائی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کیجئے اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا کیونکہ میں ڈیلی بیسس پر بہت ساری ایسی ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ